اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ سکوٹلینڈ کے امیگریشن کے حوالے سے ہے یعنی کہ سکوٹلینڈ کی حکومت بھی اب چاہ رہی ہے کہ اگر وہ انگلینڈ سے علیدہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے جن سے الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو لیگل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے تو فرینڈ اس حوالے سے جیسا کہ دنیا کے تمام ممالک میں اگر برت ریٹ کا دیکھا جائے تو جوپان کی برت ریٹ سب سے زیادہ نیچے گر رہی ہے یعنی کہ آنے والے وقت میں جوپان میں ایک بہت بڑی تعداد بوڑوں کی ہوگی یعنی کہ پینشنر والوں کی ہوگی اور نوجوان نسل بہت کم ہوگی اس کے علاوہ سپین ہے اور اٹلی ہے تو فرینڈ سپین اور اٹلی بھی اپنے الیگل امیگرینٹس کو جیسا کہ اٹلی نے اپنے الیگل امیگرینٹس کو لیگل کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا اور اسی طرح اب سکوٹ لینڈ کو بھی یہی اثار نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جونسی ہے ان ملکوں میں برت ریٹ کے حوالے سے بہت کم ہے تو سکوٹ لینڈ کی بھی یہی صورتحال ہے جو دوسرے ممالک کی ہے تو اسی وجہ سے سکوٹ لینڈ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی برت ریٹ اور اپنے اس جونسا ہے صورتحال کو بہتر کر سکے تو اس حوالے سے اپنا نیا امیگریشن سسٹم نکالنے جا رہا ہے تو آج اسی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ سکوٹ لینڈ کیا کرنے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ سکوٹ لینڈ جونسا ہے وہ اپنا ایک نیا امیگریشن سسٹم متعارف کروانے جا رہا ہے اور یہ جونسا امیگریشن سسٹم سکوٹ لینڈ کروانے جا رہا ہے یہ کینیڈا کی پی این پی بیس پروگرام کی طرح کا ہے یعنی کہ جس طرح کینیڈا اپنے پی این پی پروگرام کے تحت لوگ اس میں اپلائے کرتے ہیں اور امیگریشن حاصل کرتے ہیں یہ بالکل اسی طرح کا سسٹم ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جونسا امیگریشن ان کا پوائنٹ ہے یعنی کہ سسٹم ہے وہ جونسا ہے وہ نیوزی لینڈ کے طرز پر ہے یعنی کہ نیوزی لینڈ کا جونسا پروگرام ہے اس کی طرز پر ہے امیگریشن پروگرام تو فرینڈ یہ دو پروگرام سکوٹ لینڈ آنے والے وقت میں ضرور نکالنے والا ہے یعنی کہ امیگریشن کے حوالے سے امنیسٹی کے حوالے سے جس میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی سکوٹ لینڈ میں آئے گی کیونکہ آنے والے وقت میں اس کی برت ریٹ بھی بہت کم نظر آ رہی ہے تو یہ اپنے ایلیگل امیگریشن کو لیگل کر کے بھی اس کو پورا کر سکتا ہے یعنی کہ اس امیگریشن کو اوپن کر کے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کر کے تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے سکوٹ لینڈ کے امیگریشن سسٹم کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیس طرح کے حالات چل رہے ہیں یوکے اور سکوٹ لینڈ کے درمیان یعنی کہ سکوٹ لینڈ چاہتا ہے کہ وہ اب یوکے سے الگ ہو جائے اور وہ اپنے پروگرام اور اپنی نئی پالیسز اپنے مطابق چلائے تو فرینڈ اس حوالے سے اب یہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مئی میں ریفرینڈم ہونا ہے الیکشن ہونا ہے سکوٹ لینڈ میں تو اگر سکوٹ لینڈ انگلینڈ سے الگ ہو گیا تو سکوٹ لینڈ ضرور کچھ نئی پالیسز اور نئے اقدامات کرنے گا تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے سکوٹ لینڈ کے نئے امیگریشن سسٹم کے حوالے سے یعنی کہ سکوٹ لینڈ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے تو فرینڈ یہ تھی ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ سکوٹ لینڈ کے امیگریشن سسٹم کے حوالے سے یعنی کہ آنے والے ٹائم پیرنڈ میں سکوٹ لینڈ ایسا کرنے والا ہے اس کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آئی تھی یہ آپ لگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو فرینڈ خبر آئی ہے دنیا کے کسی ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کرونا نے جہاں اور بہت کچھ بدلہ ہے وہاں اب وہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی کا بھی سبب بننے جا رہا ہے اور ایک یورپی ملک نے پہلی بار کرونا پاسپورٹ متعارف کرانے کا اعلان کر دیا ہے فرینڈ دوسرے پاسپورٹ کے برعکس کرونا ٹیسٹ ملک کے اندر آپ کو سہولتیں دلوائے گا تفصیلات کے مطابق یورپی ملک ڈینمارک دنیا کا وہ پہلا ملک بننے جا رہا ہے جس نے کرونا پاسپورٹ متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے ڈینش وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل کرونا پاسپورٹ ویکسین لگوانے والے افراد کو جاری کیا جائے گا اس کا مقصد لاکڈاؤن سے باہر نکلنا ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں فروری کے آخر تک ایسے تمام افراد کا اون لائن ریکارڈ دستیاب ہوگا جنہوں نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی ہوگی اس کے بعد اگلے تین سے چار ماہ میں کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ استعمال کے لئے تیار ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر معاملے کو حتمی شکل دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ شہریوں کے موبائل فون میں موجود ہوگا اور اس کے ذریعہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے میں مدد ملے گی جو کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ استعمال کرے گا اور اس سے دوسرے ملکوں کو بھی ہونسلہ افضائی ہوگی دوسری طرف دین مارک کی سنتی تنظیم کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کی مدد سے ہم ویکسین لگوانے والے شہریوں کو سفر اور سماجی و ثقافتی پروگراموں میں شرکت کی اجازت دینے کے قابل ہو سکتے ہیں تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ڈیجیٹل پاسپورٹ کے حوالے سے جونسا ڈنمارک جو ملک ہے یہ کرنے جا رہا ہے فرینڈ اس کے علاوہ خبر آئی ہے اٹلی میں مہجرین کے لیے اچھی خبر تارکین وطن مخالف اتحاد میں پھوٹ فرینڈ روم سے خبر آئی ہے اٹلی میں جاری سیاسی بہران کے حوالے سے تارکین وطن کے لیے اچھی خبر یورپی بینک کے سابقہ سربراں ماریو کے وزیر عظم نامزد ہونے سے تارکین وطن مخالف دائیں بازو کے اتحاد میں پھوٹ پڑ گئی ہے ماریو کے انتخاب سے تارکین وطن کو ٹاکومنٹ دینے سمیت دیگر پالیسییں جاری رہ سکیں گی تفصیلات کے مطابق اطالوی صدر نے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے نئے وزیر عظم کے انتخاب پر متفق ہونے میں ناکامی کے بعد بودھ کو ٹیکنو کریٹ وزیر عظم کے طور پر ماریو کو نامزد کر دیا تھا صدر کی طرف سے یہ انتخاب کامیاب ثابت ہوا اور نئے الیکشن کا مطالبہ کرنے والے دائیں بازو کی اوپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں پھوٹ پڑ گئی ہے اوپوزیشن اتحاد میں شامل سابقہ وزیر عظم اور فروزہ پارٹی کے سربران نے کھل کر ماریو کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہنا ہے کہ صدر کی جانب سے ماریو کا انتخاب بہترین فیصلہ ہے اسے ملک میں سیاسی یکجیتی کی فضا پیدا ہوگی جبکہ ان کے اتحادی جماعت ایف ڈی آئی نے ماریو کی نامزدگی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نئے الیکشن چاہتے ہیں پارٹی کے رہنما جورجیا میلونی نے اپنے اتحادیوں پر اور مٹیو سلوینی سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی نئی حکومت بنانے کی کوششوں کی حمایت نہ کریں دو اتحادیوں میں اختلافات سے اپوزیشن اتحاد کی بڑی اور اہم جماعت لیگ پارٹی کے رہنما مٹیو سلوینی بھی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ بھی اتحاد بچنے کے لیے جمعیرات کو نئے الیکشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے تو فرینڈ یہ کچھ تازہ ترین اپٹیٹ آئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری اور اہم تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ